کیا اس لنکا کی بوٹل میں اتنا پریشر ہو سکتا ہے دوستو کہ اس کا ڈککن کھل کر کسی بچے کی گزن پر لگے اور وہ شدید دفنی ہو جائے اگر نہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ سے تقریباً چار دن پہلے چوبیس پروری کو بلیر موڈل کالونی میں ایک سکول کے اندر ایک پاکیا پیش آیا جہاں پر عزیفہ کیونکہ اپنی سکول پارٹی کے اندر شدید تھا سکول انتظامیہ کے مطابق سکتے اس لنکا کے گیس کی بوٹل کا کرکن کھن کر لگا ہے وہ تقریب ہوا انہیں سیویل ہفتال جو ہے وہ تقریب کیا گیا اور آج تقریباً پانچ روڈ تک کرنے کے بعد جو ہے وہ پچھا ہفتال میں جمد ہو گیا والے کی طرف والے جو ہے محمود الانسلاف کو سوی طرف سے سکول انتظامیہ کے خلاف اس تمام طرح واقعے کے اندر جو ہے وہ بفلت و ناپرواہی کی اپ ای آر ڈج کروائی گئی ہے اور ساتھ میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کا بچہ جو ہے اپنے بڑے بھائی کے ساتھ مامول کے مطابق مامول کے مطابق ہی جو ہے وہ تقریباً ساڑھے گیارہ یا کیارہ چیلیس پہ چوہویس مزر کو ان کو خون آتا ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ گزن پر بوسر لگی ہے اس کے لئے اپنے بھائی کے ساتھ میں تقریب ہوا ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ جب سکول خونس چاہا ہے اور ہسپتال جاتا ہے وہاں سے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کا بچہ عزیفہ جس کا نام ہے یہ تصویر بھی جو ہے وہ آپ سکرین پر اس بچے کی دیکھ سکتے ہیں یہ بچہ جو ہے وہ احمد اچی میں زیرے علاج تھا تقریباً چار پانچ دن اور چار راتے وہ اسپتال سویل اسپتال کے کرامہ میں جو ہے وہ زیرے علاج رہا اور آج جو ہے وہ دم توڑ گیا پھول ہونا تو یہ نہیں پھٹتی اگر اتنا ہونا اس کا تو یہ ضرور پھٹے گی کیونکہ اس کا گز بہت زیادہ تیز ہوتا ہے اس ویسے پڑھی آتی ہے تو دوستو میں اسی جو ہے وہ والدین سے اس ویڈیو کے تفسط سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ جب وہ اپنے بچوں کو سکول بیچتے ہیں تو سکول انتظامیہ کا بھی یہ پرد بنتا ہے کہ بچوں کی سیجورٹی اور جب ان کی کپلی جو پروگرام دوتے ہیں اس کے اندر بچوں کی دیکھ بال کو لازمی بنائیں موسیقی